سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے پچھلے کچھ مقابلوں سے ہی مہیندر سنگھ دھونی کی کمر میں درد اور پچھلے مقابلے میں تو ان کی کمر کا درد کافی زیادہ بڑھ گیا جس کے قارن ان کی اس خراب طبیعت کو دیکھتے ہوئے ٹیم منیجمنٹ نے انہیں آرام دینے کا فیصلہ کیا اور اس مقابلے میں سوریش رینا کو کپتانی سوپی گئی چینل کی ٹیم کے کپتان سوریش رینا نے اس مقابلے میں ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا تو فیصلہ کی اور دوستو چینل کی ٹیم دورہ دیئے گئے اس 133 رنوں کے چھوٹے لکشے کا پیچھا کرنے اتری ہیدراباد کی ٹیم کی شروعات بہدی جوڑ دا رہی آپ کو بتا دے کہ ہیدراباد کی ٹیم کی سلامی جوڑی کے بلے باز یعنی کہ ڈیویڈ وارنر اور جونی بیسٹو نے میدان پر آتے ہی آکرامک روپ سے بلے بازی کرنا شروع کر دیا تھا آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاری کے چھٹے اوور تک ہیدراباد کی ٹیم کا سکور 16 رن تک چلا گیا تھا اور اس سمیے تک ہیدراباد کی ٹیم کا کوئی وکٹ بھی نہیں گی رہا تھا ساتھی اسی دوران وارنر تو الگی گیر میں بلے بازی کر رہے تھے اور انہوں نے دوستو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہیں کہ اول 25 گیندوں میں ہی 50 رن لگا دیئے اپنی شاندار پاری کے دوران ڈیویڈ وارنر نے دس چوکے بھی جڑے تھے تو پھر چھٹے اوور کی چوتھی گیند پر ڈیویڈ وارنر ایک لاپر بھائی برا شاٹ کھیل بیٹھے جس کے بعد فاف ڈپلیسز نے ان کا ایک آسان سا کیچ پکڑ لیا اور ان کی پچاس رنوں پر یہ پاری سماپ تھوکر رہ گئی دوسو آپ کو بتا دے کہ اس کے بعد انہی کی ٹیم کو اگلا وکٹ ملا پاری کے تیرہویں اوور کی دوسری گیند پر ویجے شنکر کے روپ میں دوسو اس مقابلے میں ویجے شنکر بھی 11 گیند کھیل کر کےول 7 ہی رن بنا پائے لیکن اچھی بات تو یہ ہے تھی کہ کریس کے ایک چھوڑ سے جونی بیسٹو لگاتار تابر توڑ بلے بازی کر رہے تھے جس کے بعد انہوں نے بھی شاندار بلے بازی کو جاری رکھا اور کےول 49 گیندوں کا سامنا کرتے ہو کیا ورن اپنی پاری میں جڑ کر اپنا عرصے تک بھی پورا کر لیا تھا آپ کو بتا دے کہ جونی بیسٹو نے اس دوران تین چوکے تو وہیں دو چھکے بھی لگائی تھے ساتھی اس کے بعد جونی بیسٹو کی شاندار بلے بازی کے چلتے آگے چل کر ہیدراباد کی ٹیم بڑی آسانی سے اس مقابلے کو جیت گئی لیکن دوستو چینے کی ٹیم ہیدراباد کی ٹیم سے بھلے اس مقابلے میں ہار چکی ہے پرندو آپ کو بتا دے کہ اس مقابلے میں چینے کی ٹیم کی بلے بازی کے دوران ایک ایسا بھی واقع ہو گیا تھا جب میدانی امپائر کی بائیمانی کے چلتے ہیں میدان میں بلے بازی کر رہے چینے کی ٹیم کے بلے باز رویندر جڑے جا امبتی ریڈو اور پھر پاویلی نے بیٹھے مہندر زنگ دھونی بھی کافی زیادہ گصہ آگئے تھے دوستو آپ کو بتا دے کہ پورا واقعہ پاری کے بیسویں آورکٹ جسے ڈال رہے تھے تیز گیند باز بھونیشور کمار اور اس کی پانچویں گیند پر سٹرائک پر کھڑے تھے رویندر جڑے جا آپ کو بتا دے کہ اس آور کی پانچویں گیند کو بھونیشور کمار نے اتنی تیز گتی کی باؤنسر میں تبدیل کر دیا کہ گیند رویندر جڑے جا کے سر کے کافی اوپر سے ہو کر چلی گئی جس کے بعد میدان میں موجود ہر ایک کھلاڑی کو یہی لگ رہا تھا کہ امپائر اب اسے ایک نوبل قرار دیں گے پرانتو میدانی امپائر نے ایسا کوئی فیصلہ ہی نہیں لیا جس کے بعد امپتی ریڈو اور رویندر جڑے جا خاصا گرماتے ہوئے بھی دیکھے لیکن دوستو اس سمعے پر اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں نکل پایا اور رویندر جڑے جا کو اگلی گیند کھیلنی پڑی لیکن یہ ہے معاملہ یہی نہیں تھمنے والا تھا آپ کو بتا دے کہ جب پاری ختم ہونے کے بعد سب ہی کھلاڑی پاویلن کی طرف لوٹ رہے تھے تب امپتی ریڈو اور رویندر جڑے جا کے ساتھ مل کر خاص طور پر میدانی امپائر سے بات چیت کرنے کے لئے گئے ساتھی اس دوران تو امپتی ریڈو کا گصہ اس طریقے سے چرم سیما پر تھا کہ جب ویروہ دیم کے کھلاڑی بیر سٹون سے بات کرنے کے لئے بھی آئے تو اس دوران امپتی ریڈو نے جھٹک کر انہیں کہہ دیا کہ وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے ساتھی وہ میدانی امپائر سے بات کر رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ میدان میں یہ سب ہوتا ہوا دیکھ کئی نہ کئی مہندر سنگھ دھونی بھی کافی زیادہ گصہاتے ہوئے دکھے تھے ساتھی امپائر اور امپتی ریڈو کے بیچ ہوئی اس جھڑپ کو شانت کروانے کے لئے یوسف پتھان بیچ میں آئے اور وہ امپتی ریڈو کو پیچھے لے گئے ساتھی دوستو آپ کو یہ بھی بتا دے کہ یہ ہے پہلی بار نہیں جب چینری سپر کنگز کی ٹیم یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ آئی پیل 2019 کے سیزن میں امپائر نے بیمانی کرنی چاہیے ہو اس بار کے آئی پیل کے سیزن میں امپائر کافی زیادہ گھٹیا رہی ہے جس کے لگاتر شکایتیں بھی ہو رہی ہیں کچھ ایسا ہی واقعے دیکھنے کو ملا چینری اور ہیدراباد کی ٹیم کے بیچ کھیلے جا رہے اس مقابلے میں جس پر امپتی ریڈو جڑے جا اور دھونی کا گصہ بھی جائز تھا لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا میدانی امپائر کی بیمانی پر دھونی جڑے جا اور ریڈو کو گصہ جائز تھا یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اسی طرح کی خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنے بات